بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے میری استخاری والی ویڈیو کا بھی بہت لائک کیا بہت پسند کیا اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو ایک لا جواب استخاری کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں یہ آپ استخارہ جو اپنے چاہنے والے ہیں یا جنہوں نے کوئی جادو کیا ہوا ہے یا کوئی جادو سے بیمار ہے یا تکلیف میں ہے یا گھر پہ کسی نے جادو کیا ہے کس نے کیا ہے یا کسی نے چوری کیا ہے تو کس نے کیا ہے یہ استخارہ ان کے لئے ہے باقی استخارے بھی بہت نایاب ہیں لیکن یہ استخارہ بھی باکمال ہے لا جواب استخارہ ہے الحمدللہ امید ہے کہ آپ لازم کریں گے اگر آپ میں سے کسی بہن بھائی نے استخارہ کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ نے جو نقش مبارک جو سکرین پر چل رہا ہے آپ نے جو ہے بدھ والدین ٹھیک ہے بدھ والدین چھے سے سات ٹھیک ہے چھے سے سات بجے لکھنے ہیں بدھ والدین چھے سے سات بجے جو ہے آپ نے لکھنے ہیں یہ ہم نے ستاروں کے حساب کی جو سات ہے اس کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا ہے تیار کر کے آپ نے اس کے پر اطر لگانا ہے خوشبو لگانی ہے خوشبو لگا کے اپنے تکیہ کے اندر رکھ لینا ہے یا تکیہ کے نیچے آگو رکھ لیں اوپر رکھ لیں یا تکیہ کے لہاب کے اندر سی لیں لیکن آپ کا سر اس سکھارے کے اوپر ہی آنا چاہیے اس جو تعویز ہم نے آپ کے سامنے پیش گیا ہے اس میں ہی آنا چاہیے اور جو سکرین پر چل رہی ہے وہ بھی آپ نے لازمان پڑھنی ہے لیکن اول آخر آپ 11 مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں گے اور پھر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں گے آیت الکرسی آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے اور پھر آپ نے جو سکرین پر دعا چل رہی ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے اللہ ہمہ سے لے کر ارحمل راہیمین تک آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے پڑھ کر آپ نے سو جانا ہے انشاءاللہ اول ہی روز سے آپ کو خواب میں جس بارے میں آپ پوچھنا شروع ہوں گے آج سائے صاحب کو اس کا الہام ہوتا جائے گا جس کام کے لئے بھی آپ کریں گے تو آپ کو پتہ لگتا جائے گا تین روز کے اندر اندر سب چیزیں واضح نظر آنے لگ جائیں گے اور تین روز کے اندر اندر آپ کو جواب مل جائے گا یا تو غیبانہ ملے گا یا تو آپ کو وہ چیز جس کے لئے آپ نے استخارہ کیا ہے وہ آپ کو مل جائے گی یہ ایک لا جواب استخارہ ہے اگر آپ یہ بھی پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ آیا جو آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے یا جہاں پر آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں یا بیٹے کی شادی کر رہے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں آپ کو مکمل ان کے بارے میں قطع لگ جائے گا یا بچوں کے امتحان ہوتے ہیں اس کے لئے بھی بہت نیاب ہیں کہ بچے امتحان میں پاس ہو گا یا نہیں ہو گا تو آپ جب اس کے بچے کے امتحان ہو اس سے پہلے آپ استخارہ کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے امتحان کی تیاری کروائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ فیل ہو جائے گا تو فوراں اس کی تیاری کروائیں جو بھی استخارہ میں آئے گا الحمدللہ آپ کے لئے تسلیب آپ شو کا اجازت دیں اپنا بہت زیادہ فیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا یہ استخاری کا احتمام ہم نے اس لئے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھیں جو کچھ لوگ ہیں جو عملیات کی دنیا میں آتے ہیں ٹھیک ہے کئیوں کو بہت ضرور ہوتی ہے وضائف وغیرہ کی تو اسی وجہ سے ہم نے آپ کے ساتھ اپنی جو استخاری کی تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیاب ہوگے اللہ پاکہ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور آنے والا جو استخار ہے وہ الحمدللہ آپ کو میں جادو کا اور جس نے چلایا ہوگا ان کی چہرے آپ کے سامنے آجیں گے کہ گھر میں کسی کو بیمار کیا ہوگا کسی کو تکلیف دی ہوگی اکسدف ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہمارے والدین بہن بھائیوں کسی کو تکلیف ہوتی ہے جیسے اس کو درد ہوتا ہے کسی کو نہیں ڈاکٹرز کے پاس پتہ کرو تو کچھ پتہ ہی نہیں لگتا کہ بیماری ہے کیا اس بارے میں بھی آپ کو معلوم کرنے کے لیے انشاءاللہ جو سخارہ بتایا جائے گا اس میں اس شخص کا چہرہ سامنے آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ دعا کر کے یاد کر کے آپ سو جائے گا انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو الحمدللہ جو ہیں عملیات پر ہیں انشاءاللہ اللہ پاکہ آپ کو کامیاب کرے اور جو بھی استخارہ کر کے آپ عمل شروع کریں گے انشاءاللہ اس میں بھی آپی کامیابی ہوگی کیونکہ اللہ پاکہ نے اس کام کا فیض آپ کے نصیر میں لکھ دیا ہوگا اجازت دی اللہ حافظ